جامد رشید کراچی کے آخری تعلیمی سال دورہ حدیث کے طلبہ نے ایکسٹریم کومرس کراچی کا دورہ کیا کراچی آفیس پہنچنے پر سب سے پہلے وفد کو ایکسٹریم کومرس کالج کا وزٹ کروایا گیا یہاں پر سب سے پہلے ایکسٹریم کومرس کالج کے ہیڈ آف کیمپس ڈاکٹر امیر حیدر نے وفد کو ویلکم کیا جس کے بعد ہیڈ آف ایڈ میشن ڈپارٹمنٹ سرطاہہ بن حسن نے کالج کا مکمل تعرف پیش کیا اس کے بعد ایکسٹریم کومرس انکیو بیٹر کا وزٹ کروایا گیا اور انکیو بیٹر کے مختلف کورسز کا بھی تفصیلی تعرف پیش کیا گیا سینئر ایڈ میشن آفیسر جناب محمد اسامہ نے تعرف پیش کیا اور وفد کے شرقہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے جناب محمد اسامہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا بیسکلی جو آج کا سیشن ہے اس میں ہم نے نا اپنے کور پروگرامز وی بی سی انکیو بیشن ڈپلوما ٹریک اسٹرکچر ٹریننگ ان چیزوں کو کور کیا ہے اب ان چیزوں میں بیسکلی ہم نا ایک نئے آنے والے بندے کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ای کومرس جنڈی میں نا جو پہلا سوال ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ہم کما تو لیں گے سب باتیں سٹارٹ کہاں سے کریں شروع کہاں سے کریں تو اس پہ میں نے تھوڑی سی مطلب روشن ڈالنے کی کوشش کری اپنے تھوڑے سا ایکسپیرینس سے تلوہ یہاں پر آئے بہت اچھا لگا ایسے مطلب وزر آپ کو مزید کرنے چاہیے ہیں اس سے مطلب آپ کی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کافیت تک کور ہو جاتی ہیں اور آگے جو دور ہے وہ بھی نا مطلب ای کومرس پار ڈیجنل مارکٹنگ کا ہے تو ایسے پھر جتنی چیزیں بندہ گریب کرتا ہے یہاں پہ اپورشنٹیز وہ مستقبل کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کے بعد جناب محمد دانیال مرتضی نے وفت کے شرکا سے گفت شنید کی اور ای کومرس سرو کرنے سے لے کر مکمل مہارت حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا ہم لوگ جو ہے جو وزیٹرز آتے ہیں کنڈک کرنے آتے ہیں جیسے آپ لوگ آئے ہمارے پاس جامت الرشی سے سٹیڈنٹس آئے اور ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے انفرومیشن پوچھی کہ ای کومرس کیا ہے ای کومرس کے بارے میں بتائیں ای کومرس کی کیا انفرومیشن ہے ہمارے لیے کیا گول ہے جو ای کومرس کے ریلیٹ ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں جرنی کو لے کر اور ہم آگے کیا اس میں گروم کر سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو انفرومیشن دی آپ کے ساتھ دیدہ کے ساتھ پورا ایک لیکچر ڈیولپٹ ہوا اس لیکچر کے اندر چیزیں سمجھائیں اور ماشاء اللہ سے انہوں نے کافی انٹرسٹ ڈیولپٹ کرے اس کے اندر اور اس چیز کو سیکھا سمجھا اور ہوففل آپ لوگوں نے ہماری ٹیم کا حصہ بن کے ہمارا حصہ بن گئے ہمارے لیے ایک بہت دی قابل ایدرام اس چیز کو انفرومیمنٹ کو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو ماشرے کے اندر اسلام کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ڈیولپٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایکسپلور اور ایکسپلوجر کر سکتے ہیں ففد کے شرکانے انکیوبیشن ہال، لائبریری اور نیٹورکنگ ہال کا بھی وزٹ کی اور آخر میں نیٹورکنگ ہال میں موجود مختلف فیلڈز کے ماہرین سے براہراس رہنمائی بھی لے اور میری جو فیلڈ ہے ڈیجیٹر مارکٹنگ کی ہے میں فیس بوک ایڈ، انسٹاگرام ایڈز وغیرہ کے اوپر پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کام کر رہا ہوں اور میں چکے یہاں پہ ایکسٹریم کامرس سے پچھلے ڈیڑھ دو سال سے افیلیٹڈ تھا اور اس گروپ ہمارا جو عبدالرمان بن آف کے نام سے جو گروپ ہے اس گروپ کا میں حصہ بھی تھا تو ساتھیوں کی مشاورت سے تیہ ہوا کہ ہمیں ایکسٹریم کامرس کا وزٹ کرنا چاہیے تو میں نے یہاں ٹیم سے بات بھی کی اس مختصراً اس وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ ای کامرس کے حوالے سے کیا کورسز ہیں، کیا کیا تعارف ہے ایک وہ بندہ یا وہ طالبیم جو بلکل زیرو پہ کھڑا ہے وہ کیسے اپنے کیریس میں سٹارٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے معلومات اس گروپ اس وزٹ کا مقصد تھا جو الحمدللہ ایک بہت کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا آج ہماری خوش خسمتی ہے کہ ہم ایکسٹریم کامرس میں موجود ہیں جامت رشید نے ہمیں یہ موقع فرام کیا دور حدیث کے طلبہ کو کہ ہم سب پر یہ لازم کیا گیا کہ ہم پروجیکٹ بنائیں اور اس کے مطابق ٹیم ورک کریں اور کام کریں تو ہماری ٹیم کے ذمہ پروجیکٹ ای کامرس منیجمنٹ کا ہے اور جس کے نگران میں ہمارے منٹور مفتی نفیس الحق صاحب ہیں اور آج ہمارا اس سلسلے میں پہلا وزٹ تھا اس کے لیے ہم نے کئی میٹنگز کی اور بہت مشاورت کے بعد آج ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ہم نے سیکھا کہ ان کے کون کون سے پروگرامز ہیں ایکسٹریم کومرس کے کتنی فیلڈز ہیں اور اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کی گئی ہماری جو ایک ایفٹ تھی ایک کوشش تھی وہ ہم نے کی ہے اب ہمارا جو یہ کورس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف انہیں سیشن کیے ہیں جس میں مختلف کام دیئے گئے طلبہ کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے اوپر پروجیکٹ کرنا ہے اور کچھ جو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں جو اس کی انیشیل جو ڈیٹیلز تھی وہ طلبہ نے ایک اٹھیک کی اس کے بعد ہم نے اس پر کام شروع کر دیا فاضح رہے کہ جامی ترشید کے دورہ حدیث کے طلبہ کے ذمہ مختلف ریسرچ پروجیکٹس مکمل کرنا لازم ہے موسیقی موسیقی